یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے بعدت کا جام پلاتا ہے سب مگتے ہیں بوداتا پڑی لا الہ اللہ لا الہ اللہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعده اشہد اللہ لا الہ اللہ وحده لا شریک ل واشہد ان محمد عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا ذکر اللہ ذکرا کثیرا و سب بھی حووہ بکراتا و اسیلا اللہ باک دینا درویجو کچھ بھی نہیں پاہ مین شکلوں سورت مجند ہووے گھڑی مولنیوں دا خدا آئے گے پاہ میں کرون نالوں دولت مند ہوئے جا کلیاں علم بڑیاں گل بڑھتی نہیں پاہ میں پڑھ دیاں مر گئی لنگ ہوئے او یار او ربے او نو پسند کر دا قرآن و سنت دا جڑا پبند ہوئے مختصر حمد و سلاة باد آواز سادھا نہیں ہو سکتی سادھا کروں پلا ہی کوشی کو بند کر کے سادھا آواز ہو جائے کھل جائے پھر سادھا آئے گا اے بچے میں چپ کر آجو میرے بانی ہوئے گی تو آٹی باڑی شور کر دے رہنگے پھر اپاں گی کرنگا کسی دا توہاں نو یاد کرنا اور توہاڑا کسی نو یاد کرنا اے محبت مودت اور پیار دی دلیلیں جدہاں تسی کسی نو یاد کر دے ہو دلیلیں کہ تسی نو دنل محبت کر دے ہو اور جدہاں او توہاں نو یاد کر دے دلیلیں کہ او بھی توہاں نو محبت کر دے ہو اور اگر تسی کسی نو یاد کرو او توہاں نو یاد نہ کر دے دلیلیں کہ او بھی وفائے تسی نو توہاں نو یاد کر دے دلیلیں کہ تسی بھی وفائے ہن اس قانون نو اپنی زین چر رکھ کے تمیت و اڈنل ہن ایسی زادی گل کر لگاں ایسی زادہ ذکر کر لگاں جو مالک ارزو سما ہے اس پوری کائنات دے زرے زرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر کوچے کوچے زرے زرے دا مالک ہے ایسے بندے نو کو آکے در زین پر دے نو اہمین یاد کر دا سی تھی ہو بھول کی تھی ہو جانا ہے میں نو اہمین یاد کر دا کوئی بندہ مارا جا کوئی پرسنیلٹی آڑا یاد کر رہے نا تے بندہ بڑا خوشند ہے بھی اوہ میں نو یاد کر رہے تے پوری کائنات دا تنہ تنہا بادشاہ کہہ رہے ہیں فَذْكُرُونِ اَذْكُرُكُمْ تُسِی مَنُو یاد کرو میں تونوں یاد کروں کٹی وٹی گا لے اللہ پاک فرمارے ہون جی تُسی اللہ پاک نو یاد کر دے ہو ایدہ مطلب ہے تُسی اللہ پاک نو محبت کر دے ہو اللہ پاک بھی تو نو یاد کر دے نہیں تیدہ مطلب ہے اللہ پاک بھی تو نو محبت کر دے تیجے تُسی اللہ پاک کو یاد نہیں کر دے دا مطلب ہے کہ تُسی اللہنہ محبت نہیں کر دے تیجے تُسی یاد نہیں کر دے تیجے اللہ پاک بھی یاد نہیں کر دے تیجے اللہ pاک بھی تو نو محبت نہیں کر دے بندے تے بندے دے رب دے درمیان محبت مودت علفت قربت اور اللہ پاک دے خوشنود دی دا رشتہ جڑی شینل قیم ہوند ہے وہ دا نام ذکر ذکر دے ذریعے بندہ اپنے مالک دے نیڑے ہوند ہے اپنے مالک دے قریب ہوند ہے اپنے مالک دے خوشنودی پاند ہے اپنے مالک دا محبوب بند ہے پیارا بند ہے اگر آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کو شکر کرنا چاہیے اور اگر آپ اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو پھر آپ کو فکر کرنا چاہیے اللہ سانو ذکر کرنا والا بڑھائے انہی در تک انسان نو اللہ دے ذکر دی لذت نہیں لب دی لذت کی زوابی نہیں لب دا جنہی در تک بندہ تین مسئلے یاد نہ کر لے کنے بولو نو اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے تے اللہ دے ذکر واسطے طریقہ بھی مسنون ہونا چاہیے تے الفاظ بھی مسنون ہونا چاہیے انہوں میں آگے جا کے وضاحت کرنگا کدھا مانا کی تاکہ ہر بندے نے بات سمجھا جائے گا نمبر دو جدو بندہ اللہ دے ذکر اللہ دے دسے طریقے تے مسنون الفاظ نل کر دے تے او دا پھر بندے دے وجود تے اثر کیوں دے انسان تے جسم تے کی رنگ چڑھ دے روح تے کی رنگ چڑھ دے دنیوی تے اخر بھی زندگی تے کی رنگ چڑھ دے نمبر تین ایک بندہ اللہ دے ذکر کر رہے ہیں انہوں پتہ بھی میں اللہ دے ذکر کر رہے ہیں بندے انہوں ایک ہی میں پتہ لگے گا ابھی میرا اللہ بھی میرا ذکر کر رہے ہیں وہ کڑا طریقہ ہے وہ کڑیاں نشانیاں نے وہ کڑی علامات نے جن علامات تو بندہ اے ججمنٹ کر سکتا ہے کہ میرا رب بھی میں نے یاد کر رہے ہیں کیونکہ ایدن اللطف اصل لطف ہوندہ ہی تھا ہے میں کسے نے یاد کیتی جاماں کیتی جاماں میرے یاد کرن وچ لطف وہ تو پیدا ہوئے گا جدہ میں نے اے پتہ لگ جائے گا بھی جنہوں میں یاد کردہ پہ ہوں میں اللہ تا ذکر کردہ پہ ہوں میں نے لذت عوضوں بہت ہی لبنی ہے جو میں نے یہ پتہ لگ جاؤں میرا مالک بھی میں نے یاد کردہ پہ ہوں اے تین باتاں آج دیکھ افتگو اندر آپ ہاں سمجھ نہیں آنے تیار ہو سمجھنے لیں کہ ستے پہ ہو آپ پیشلے پیشلے بندے نا اے نا والنے رہے تھوڑا جاؤں پتہ نہیں ہے گے نہیں کہ نہیں ہے گے اوہ ہے گے ہو پیشلے ہو اچھا ٹھیک ہے موڑا تکڑے روی آئے توجہ جی پہلی بات میری بات تو انہوں سمجھا رہی میری میں گھل کر سمجھا رہی پہلی بات اللہ دا ذکر کرنا ہے طریقہ بھی مسنون ہونا چاہید ہے تے الفاظ بھی مسنون ہونا چاہید ہے ادھا مانا کی یہوں میں تندہ سن ذرا توجہ رکھنا غور رکھنا میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میری سمیت سانوں سارے انہیں ادھا تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے میری گھر تسان دی پیرو مرشد جناب محمد صل اللہ علیہ وسلم میری پیغمبر دی سینائیں پاک تینہ دل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردائے فرمایا فَذْكُرُ اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَذْكَ مَا لَمْ لَمْ لگ جاؤ نہیں نہیں حج میں آج کا لوکہ طریقہ پڑے آئے رات موت دا صبح جدینے تے کرو نہیں لبدا بکڑ مار کے تے قبرستان ٹر گیا کی کر دا ہے چلا پہ کٹ دا ہے چلا پہ کٹ دا ہے ولی ہوئے قبرستان جا کے ولی ہوئے کوڑوں طریقے بڑھائے اپنا امداد اپنا طریقہ اے آج میں اللہ دا ولی بن لگا میں ایک من لیا پانا دے جسم تے دسو تو لویا پاک بڑھائیے لویا پاک بڑھائیے یہ کہاں سے نکالا ہے طریقہ تم نے ایک من لیا پانا لگا ولی بنواتے لویا پانا دی لوڑ کوئی نہیں فرمایا اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے کہ میں جمیں اللہ پاک نے تعلیم دیتی ہے جمیں اللہ پاک نے ذکھایا ہے جمیں اللہ پاک نے اپنے پیغمبر دے سیند نازل برمایا ہے انجھ اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے دے اللہ پاک کو یاد کرنا ہے دوسرا مقام اللہ دے کر آمدہ حرمایا 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 کائنات دے لوگو اللہ پاک دا ذکر کرو جمیں اللہ نے توانو ہدایت دیتی ہے جمیں اللہ پاک نے اپنے نبی دے دریجے توانو طریقہ دکھایا ہے اس طریقے دے مطابق اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے حضراب تے دیوکار سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ دے زمین تے پہلے نبی پہلے انسان پہلے بشر حضرت آدم علیہ السلام پہلے جنت پہ جریا کر دے سان شجر ممنوع دے قریب چلے گئے اللہ پاک نے جنت و زمین تے کلا دیتا اللہ پاک نراد ہو گئے حضرت آدم تے غمبر اللہ پاک نو منانا چاندے نے پر منام دا والنیم دا منام دا طریقہ نیم دا طریقہ تے دور دی گلے منام دے لفظ تک نیم دے تے حضرت آدم نے نہ اپنے کڑوں طریقہ بنایا نہ اپنے کڑوں لفظ بنایا پھر حضرت آدم نے اللہ پاک نوکے میں منایا قرآن گیندہ ہے فاتح لقا آدم میں رب دیہی کلمات فطاب علیہی انہو ہوتواب الرحیم سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اللہ پاک نے جناب آدم نو آپ لفظ سکھائے ہونا لفظاں دے لڑے حضرت آدم نے اللہ پاک بارو جو فرمایا اللہ والا کہیں دائے آدم نو جنت تو کلے آدم نو جنت کر کر کے سجدے نشان پہ جبی دے تا پھر رب نے آدم نو مافی اتائی اور رب سب دی کردہ جے مشکل کو شاہی مہتاج رب دی ہے ساری خدایی مہتاج رب دی اللہ اللہ پوجہ کرنا خالقی قائناب دا قرآن ایک اور مقام تو زڑیں گے اللہ پاک فرما دے اللہ فرما دے نماز ساڑھا وڈہ دکھرے اکبر لہذا قرآن تو ثابت ہو گیا کہ نماز بھی دکھرے یہ ذکروں نماز والا کی میں کرنا ہے اپنی مردی نہ نہیں کرنا پھر کی میں کرنا ہے سلو کمار آئی تو موہ نہیں اسلی فرمایا نماز اون جو پڑھو جمیں میں نو پڑھ دیا نو بکھے آئے جمیں اللہ دے پیغمدر نے نماز پڑھئے اون میں نماز پڑھ کے اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے لہذا پتہ لگا نماز والا ذکر بھی بمدہ اپنے طریقے نہ نہیں کر سکتا نماز والا ذکر بھی کرنا ہے تے اللہ پاک دے نبی دے دس سے طریقے دے مطابق کرنا ہے خلاصہ کی نکڑیا ذکر بھی رب دا آپ تے بولو طریقہ بھی طریقہ بھی رب او میں تنو پورا ایک ہفتہ فون کر دا رہا تو میرا فون نہیں چکیا کہ دا نمبر وہاں نمبر وہاں کہ دا میں تو میرا نمبر ہی نہیں جے میرے نڑ گال کرنی ہے تو نمبر میرا ملانا پہ گا جے ذکر رابدہ کرنے ہے تو طریقہ رابدہ پھنانا پہ گا اللہ اللہ توجہ کرنا غدرابتی زیوہ کار غور کر دے جانا دراب نماز اللہ دا ذکرے بھی اللہ پاک دے دس سے طریقے دے مطابق کرنا ہے حج بھی اللہ پاک دا ذکرے کتے لیا قرآن پاک اندر فرمایا فذکر اللہ غفی ایام معلومات فرمایا معلوم دنوں میں اللہ پاک کا ذکر کیجئے معلوم دنہ تمراد مفضلین فرما عبد نے ایام حاج نہیں حاج بچ بمدہ کی کر دائے اللہ پاک دا ذکر کر دائے حاج والا ذکر بھی اپنے طریقے نہ کرنا پھر کمیں کرنا ہے سیدی سے بچ بات موجود ہے نبی پاک فرما عبد نے خضوعنی مناسقہ قوم میرے کڑوں حاج دے طریقے سکھ لاؤ میرے کڑوں عمرہ دے طریقے سکھ لاؤ میرے کڑوں مناسقے حاج سکھ لاؤ لہذا پتہ لگا حاج والا اللہ پاک دا ذکر ای بھی کرنا ہے اللہ پاک دے طریقے دے مطابق کرنا ہے گالکی سمجھ جائی ذکر بھی رب داو تے بولو طریقہ بھی طریقہ بھی رب داو اللہ اللہ میں قربام داما حضر آپ تے دیوکار توجہ کر دے جانا اور کل کو بمدہ ہی نہ کہندہ پھرے لاؤ دیا چیک کرلو مولویاں دے کام اور سانو ذکر تو بھی منہ کر دیتا ہے کندہ ذکر نہ کرو نہیں چنو میں منہ نہیں پیان کر دا میں توانو سمجھان دا پیانا میں توانو گال پیاب دا سنا ماں ذکر اللہ دا کرنا ہے پر اللہ پاک دے طریقے دے مطابق کرنا ہے اللہ اللہ میں قربام داما حضر آپ تے دیوکار اگلی گال تے غور کیجئے جمیں طریقہ اللہ پاک دا ہوئے گا میں ذکر کرنواستے الفاظ بھی کتاب و سنت و مسنون ہونے چاہیے رہے اپنی مرتی دی الفاظ بمدہ نہیں بنا زگدہ اللہ اللہ توجہ کرنا غور کر دے جانا درہ اب میں یقین جانو تو مہینے پہلے تین مہینے پہلے ویکیا ایک جناب انٹریویو لائنڑ نے ویکیا ویکیا ہو اندہ جناب قبرستان قبر کھاٹ کے ویچ وڑیا پہ قبر کھاٹ کے ویچ وڑیا پہ آؤ جانا جناب پٹیاں ساریاں پٹیاں پٹیاں تھلے گیا تو تھلے ویکیا جیان جی کیجئے فضرگ نے یہ ذکر پہ کر دے رہے اے اللہ دے ولی ہونڈ لکے نے اے جناب پتہ نہیں کی اے کتھونے اندر ہیں یار طریقے کیا انبیاء نے ایسے کیا تھا آج دنیا پہ کیا دا ایمان ایڈہ وڈہ ہے اے جیدہ ایمان نبی دا وڈہ ہونڈہ ہے قدی اللہ دے نبی نے تینجھ نہیں کیتا کسی نبی نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا تھا سانو پتہ نہیں کیوں لوگیں اے گلامتے لامدے نے اسی پتہ نہیں کیوں لوگوں دے مغر لگ جانے ہیں چنو کسے دے مغر لگن دی لوڑ کوئی نہیں سکھا سکھا طریقہ کرے بیٹھے ذکر کیتی جاؤ علماء پڑو ذکر پہ ہونڈہ ہے حاج کرو ذکر پہ ہونڈہ ہے قرآن پڑو ذکر پہ ہونڈہ ہے ذکار کرو ذکر پہ ہونڈہ ہے ایک ضروری ہے بھی اللہ دے ذکر آتے کبر آسان گیڑا پہنڈہ ہے آپ لوگوں کو کمرہ کیا جا رہا ہے آپ لوگوں کے سامنے اللہ کے ذکر کی وہ شکلیں پیش کی جا رہی ہیں جو مشکل ترین ہیں نوہ جی فلانہ بزرگ اسی انہیں سال پتن ایک ہووچ لٹک اللہ دے ذکر کر دا رہا اللہ دے ذکر کرنا ہی لوگ ہیں وابطیں مشکل کیتی جا رہے ہیں لوگ ہیں انہیں ہوئے ایڈاو کھا کھا میں اللہ دے ذکر کرنا تاہیت لوگ ساڑے تو دور ہو گئے تاہیت لوگ ہڑی 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 علماء سے دور ہوتے جا رہے ہیں دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں ہم دین مشکل لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں حالانکہ دین مشکل ہے ہی نہیں اللہ اللہ توجہ کرنا حضراب تے ذیوکار غور کر دے جانا میں جنا بات تاں دا ذکر پیا کرنا میں کی سمجھایا تو انہوں ہون تک ذکر بھی رب داتے بولو طریقہ بھی اینج نہیں درہ اچھی بولو ذکر بھی رب داتے طریقہ بھی طریقہ بھی رب دانا غلی گلتے غور کرنا حضراب تے ذیوکار طریقہ بھی اللہ پاک دد سے آیات الفات بھی اللہ پاک دے اللہ دے رسول دے دے سے ہوئے اللہ اللہ میں قربان دے آمان توجہ کرنا اللہ پاک نے بنی اسرائیلیان واقعہ اللہ پاک بنی اسرائیلیان فرمایا اُدھو قلو حادی ہی القریاتا ایس بستی ویچ داخل ہو جاؤ تے داخل دے ہم دے دبان چوہاکو فاکولو حیتہ تناغفر لکوم حیتہ تناغفر لکوم وہ نالے داخل پر دینے تنالے کے لینے حباتون حباتون تا دی جگہ تے با لے کر کیامدہ ایک لفظ بدلیا صرف ایک لفظ صرف ایک لفظ بدلیا سادے کو سرنو پیڑ نہیں چھٹی ہوئی اسی تو انو قرآن حدیث قرآن دیتے لانے آ اسی اہمیں نہیں لوگ کا کڑو گانا کھان دے واپی انجنے واپی انجنے فلانے دی نہیں ماندے فلانے دی نہیں ماندے فلانے دی نہیں ماندے سادے کو سرنو نہیں پیڑ ہم آپ کی خیر خائی چاہتے ہیں اور یہ پتلانا چاہتے ہیں کہ بنی زرائی نے صرف ایک لفظ بدلیا حتہ تندی جگہ تے حباتن کر دیتا اللہ فرما عبدالن فابدل اللہ زینا ظلمو قولان غیر اللہ زی کیلہ لغا فاندلنا علی اللہ زینا ظلمو ریج سمدینا سمائی بی ما کانو یا سکونے ایک لفظ بدلن وانے عبدالل اللہ پاک نے اپنا عذاب نادل کر دیتا جنہا ایک لفظ کولوں بنایا انہاں تے تھی عذاب آیا تیسی پورا دین کولوں بنا ہی جائیے تیسی سخنا رہیے تنیوں زکدہ حضراب تے زیوکار لفظ بھی اونے چہیدے نجڑے اللہ تے اللہ دے رسول دو سابس نے اللہ اللہ توجہ کرنا حضراب تے زیوکار سیرتی آتھ رکھ لو سیرنو پیڑو بے تے آنکھوں کی کوڑیوں کی کوڑی آڑا ہے کہ نوازہ میں نکلے ہیں سیرتے آتھ رکھ لو تے آنکھوں پتہ نہیں کندی کوڑی یہ کیا ہے یار یہ کیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا حضراب تے بخاری شریف اندر آمدی نبی پاک علیہ السلام اللہ دے محبوب پیغمبر ایک اپنے صحابی نے ایک دعا پیسے کاندے نے بخارج لیے ہیں نبی پاک انہوں دعا پڑھا دے پہنے سکاندے پہنے نبی پاک پڑھ دینے پھر وہ پڑھ دے دہرا رہنے پڑھ دیا پڑھ دے نبی پاک کے تے پہنچے وَنَبِيِّكَ اللَّذِي عَرْسَلْتَا دو آدھ الفاظرین وَنَبِيِّكَ اللَّذِي عَرْسَلْتَا وہ یاد کر دا رہا تے کھندا مابو میں یاد ہوگی ہے میں تو نو سنا ماں پھر میں سنا اوہ میرے پیغمبر نو سنا نگ پیا پڑھ دا پڑھ دے تے کھندا وَنَبِيِّكَ اللَّذِي عَرْسَلْتَا دی جہا تے کھندا ہے وَرَسُولِكَ اللَّذِي عَرْسَلْتَا میرے آقا فرمامدن لالالالالا نہیں 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 میں تنو جت نبی پڑھایا ہے اوہ تنبی پڑھنا پہ گا میں تنو لفظ نبی پڑھایا تو لفظ رسول کا تو پڑھ دا پہ آئے حالانکہ نبی رسول ہوتا ہے رسول نبی ہوتا ہے نبی رسول ہوتا ہے رسول نبی ہوتا ہے نبوبت بھی وہی درجہ رسول بھی وہی درجہ لیکن فرمایا جے میں تنو لفظ نبی پڑھا اب تو رسول نہیں پڑھ سکتا بھائی یارو ایک لفظ بھی بندہ اپنے کڑوں بدن نہیں سکتا چے جائے کے بندہ تصویمیں کڑوں بنائے پھرے اے ڈیڈے لوے دے ڈیڈے من کے بنائے تھاک 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 کار کے من کے زیٹی امدہ کڑے لوے دے ڈیڈے پائی پھردہ اے ڈیڈے پائی پھردہ ٹال لٹکائی پھردہ علی علی کردہ پھردہ ہوہودیاں جلیاں پاندہ پھردہ لمبے لمبے وال رکھے نے ویج پائیاں کو جنوانوں ڈام دیتا ہے کٹھا بھی بابا سارا ویج پائیا ہے اینج سڑدہ ہے اینج جلی پاندہ اینج جناب ظرفان جان دیا نے پھر اے دروں پاندہ تینج جان دیا نے کئی بابے ڈے پھڑے نے اینج کر کے جو ٹال لٹکے خود اترہ پرانا جاتا ہے یہ کون سب طریقہ ہے یہ کہاں سے نکال آئے یہ کس نے سکھایا ہے کس نے تمہیں بتلایا ہے کلمہ نبیدہ پڑھ دے ہو طریقے کڑوں بنا دے ہو کلمہ نبیدہ پڑھ دے ہو امداد کڑوں بنا دے ہو کلمہ نبیدہ پڑھ دے ہو اپنے کڑوں لفت جم جملے تیار کر دے ہو نہیں 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 اے یارو اے تینجی گل ہو گئی نا اے تو بندہ ایک لاکھر پیئے دا چیک بینک بیچ لیا جائے وہنن واکھے لیاو لاکھر پیئے دے ہو او کیاں نے کڑے آ جس پندے دا کہوں ٹھو دے تو تے دست خطیب ہوئے نہیں تینوں رو پیئے لاکھ کے میں دے دے یہ اے میرے جھٹو زمیدار پر آؤ اے نا خوابے تُس ہی نیکیاں دیا پندہ بان کے راب دیا دالت ہم در لیا جاؤ اللہ تعالیٰ فرمان ہے میں تینوں تیری نیکی داجر کی میں دے وہاں تیری نیکی تے تے کمری والے دا ٹھپا ہی کوئی نہیں نیکیوں تو نیکی پندی ہے جدو نیکیوں تے محمد رسول اللہ دی مور لگ جاندی ہے میرے نبی دی مور تو بغیر اللہ دی ہاں کسے نیکی داجر لب سکتا نہیں کیوں اللہ نے میرے محبوب نو ساڑا توڑا ساری کائنات دا پوری کائنات دا نبی بنایا ہے پیغمبر بنایا ہے قاضی بنایا ہے جج بنایا ہے حاکم بنایا ہے اللہ مدنین حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ خود احکم الحاکمین ہے پوری کائنات کے حاکم اللہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو مکرر کیا ہے ہماری غلطیوں اور ہمارے جگڑوں کے فیصلے کے لیے اس مد میں میں نے پڑا ہے اللہ مدنین حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ مدنین حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ پڑے رب دا قرآن تعدہ ہو جائے ایمان من مدنین جج جے تو ہے مسلمان من مدنین جج جے تو ہے مسلمان اے میں ہو رانوں سرتے چڑا چھوڑے آئے اللہ مدنین حاکم بنا چھوڑے آئے اللہ اللہ میں قربان داماو خال کے کائنات دا قرآن سنگے میری یور تساندے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینیت ناظرن والا قرآن حرمایا یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا الذین آمنوا الکروا اللہ الکروا اللہ ذکرا کثیرا وَسَبِّعُوهُ بُقْرَةً وَأَسِيلًا میرے موضو دا پہلا حصہ مکمل ہو یا ذکر بھی رب دا تے بولو طریقہ بھی رب دا ذکر بھی رب دا تے الفاظ بھی اللہ تے اللہ دے رسول تو ثابت شدہ پہلی گال سمجھ آگی کہ نہیں آگی کہ نیند آرہی میں انتلاح دا نیند آرہی ہاتھ کڑے کروچے کر کے میں نے بدل گئے کہ انہوں کنہوں نیند آرہی بڑی گال مال اینے کون دے نہیں بھائی گال پیار کیتا ہے گسہ نہ کریا ہے پیار کیتا ہے اچھا اگلی گال جدو بندہ اللہ پاک دے دسے طریقے اعمت اعمت آنکھ ہے بچوں واقعی کہیں انہوں نیند آنڈے سے دے ہونے جی کرنا تھوڑی جلات کئی انہوں کو دس کے منٹ اور کٹ لائنگے دسہ منٹ آنکھ پھر کوئی اور طریقہ لائنگے اللہ 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 جدو بندہ اللہ تے اللہ دے رسول دے دسے طریقے دے مطابق ذکر کر دے پھر او دا بندے تے اثر کیوں دے جسم تے کی اثر اندہ ہے روح تے کی اندہ ہے بندے تے دنیاوی تے افرمی زندگی تے کی اثر اندہ ہے کونے سگالتے غور کرنا اللہ اللہ پوجہ حریقے تے من مسنون الفات مطابق اللہ پاک دا ذکر کر دے او دے تے پہلا سر کی اندہ ہے حدیث پاک سے البخاری کتاب تعید اندر نبی پاک علیہ السلام فرما اللہ پاک نے فرمایا ہے وَأَنَا مَعَا هُوِنَا يَذِكُرُنِي وَأَنَا مَعَا هُوِنَا يَذِكُرُنِي فرمی جدو میرا بندہ ذکر کر دے تے ما پڑے بندے دے نال ہو جاناوان عیت باب دے تے مشکل وقت آ جائے ایم پی اے کہیں دا میں تیرے نال ہو بندہ رادی ہو جاندہ ہے ایم اے نے کہیں دا میں تیرے نال ہو جرنل کرل کہیں دا میں تیرے نال ہو اللہ فرما دینے جدو میرے آب بندیاں تو ذکر کرنا ہے میں تیرے نال ہو اللہ فرما دینے میں تیرے نال ہو میرے آب بندیاں میں تیرے نال ہو پیدا فیدا ہندہ بندینو اللہ دے ذکر دا اللہ پاک بندے دے نالو جام دینے دوسرا پیدا جدو بندہ اللہ پاک دا ذکر کردائے حضرابت زیوہ کار اللہ پاک اپنے بندے نو اپنے عذاباتو بچا لیں دینے حدیث پاک امدر آمدہ وقالا مآدان مآمین شیئن آنجا من عذاب اللہ من ذکر اللہ اللہ پاک دیدہ تو بندے نو سب تو زیادہ اگر کوئی چیز نجات دینے والی یہ تھی اللہ پاک دا ذکرے تیسرا پیدا فرمایا اللہ پاک فرما دینے اللہ پاک فرما دینے اللہ پاک فرما دینے بڑا نرالا ٹھوٹے دلانوں جوڑن والا تو ذکر دیں موتی رول بندے آ اللہ کی اللہ بول بندے آ اللہ کی اللہ بول بڑے بڑے اتھیں پھیرا پا گئے خود نوچ تین خاک سما گئے بستری کر گئے گول بندے آ اللہ کی اللہ بول اللہ بھی ذکر اللہ ہی تاتمہین لکھلو گئے جدو بندہ اللہ دا ذکر کردائے بمدے دے دلنوں قرار پہنچدائے بمدے دے دلنوں سکون پہنچدائے بمدے دے دلنوں اتمنان پہنچدائے دوسرے مقام دے فرمایا سما تلیلو جلودو غم واقلوب خم ملا ذکر اللہ اللہ بھے ذکر اللہ بمدے دے دلن نرم ہو جامدائے بمدے دے دلنوں قرار ملدائے سارے بیٹھے ہو وہبی بیٹھے ہو برنوی بیٹھے ہو دے بندی بیٹھے ہو سارے کلمہ کو بیٹھے ہو میں نے ایک نکیجی گالتے سمجھاؤنا جس بمدے دے لنوں سکون ملے قرار ملے وہ ٹاپ داپت نہیں وہ فاج داپت نہیں وہ گلٹیاں مار داپت نہیں وہ باوروڑے رہیں داپت نہیں این پجیجا جامدائیں پجیجا جامدائیں نہیں کر دائیں جیتے نہیں کر دا جہ دے دلنوں سکون مل جائے وہ ٹھمینہاں نڑ بیٹھ دائے وہ قرار نڑ بیٹھ دائے پتہ لگا اللہ بھے ذکر نڑ بم دے دے دلنوں سکون پہنچ دائے ایک ہی گال لوئی ایک آدھا ذکر ہو بمدائیں جی تڑفن لاک جائے بیج میں پجیجا جامدائیں یہ کون سا طریقہ ہے یہ کون سا اثر ہے ذکر کا کہاں لکھا ہے یہ اثر کس پر ہوا ہے یہ اثر ہم سے زیادہ تو صحابہ اللہ کا ذکر کرتے تھے صحابہ سے زیادہ تو رسول اللہ کرتے تھے ان پر تو کبھی سرا کا صدیوہ فرمائے اللہ دین آمانو وَتَطْمَئِنُ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهُ اتمنانِ سکونِ قرارے دل تصلیبہ خشے دو نا بلیڈ پریسر لو وہ بنابو نہ ہائی ہندہ ہے نہ بندہ دپریشن دہ شکار ہندہ ہے نہ بندے تے کو دکھ ہندہ ہے نہ بندے تے پریشانی ہندہ یہ اللہ بھی ذکر اللہ خیطہ تمہینلک لوگ ذکر کرنے لبندے تے دلنوں سکون پہنچ دہ ہے ذکر کرنے لبندے تے دلنوں قرار پہنچ دہ ہے تے جے ذکر کر کے بھی بندے نے تڑفنا ہے پھر ذکر دا کیا فیدہ جے ذکر کر کے بھی بندے نے نصیب بجی جان ہے پھر ذکر کرن دا کی فیدہ جے ذکر کر کے بھی بندے نے ذکر کے باوروڑے لینے نے پھر ذکر دا کیا فیدہ اللہ دا قرآن تیتا دے کہ ذکرنہ بندے نے سکور ملدہ ہے اللہ اللہ میں قربان جاماں توجہ کرنا یہ بندے دے جس ہمتے اثر پہ آمدہ ہے ذکر دا حضرابت دی بکار کچھ اثر بندے دی رود مر را زندگی دے معاملات بھی ذکر دا آمدہ ہے ایک ذکر انجد آئے اگر بندہ صبح دے وقت پڑھ لائے شام تک بندے تے کوئی اچانک بیماری نہیں آئے گے اگر شام نے بندہ ذکر تین بری پڑھ لائے شبو تک بندے دے تے کوئی اچانک بیماری نہیں آئے گے یاد کر لاؤ یاد کر لاؤ کیونکہ آج کل اچانک بیماریاں بڑیوں دیاں پیانے اچانک ہارڈ اٹیک ہو گیا ہے اچانک اکسیڈنٹ ہو گیا ہے اچانک موت واقع ہو گئی ہے میرے تکم دردہ دا سعودی کارپلی رنبان لاؤ فرمایا جڑا بندہ صبح دے وقت تین بری پڑھ لائے گا شام تک اچانک بیماری تو بات جائے گا کیڑا دے کرے فرمایا بسم اللہ اللہ دیلہ یاد کرو ما اسمی ہی شیئن فی الاردی ولا فی سما دعا بھی کوئی اوکھی نہیں سوکھی جی دعا ہے کہیں انہوں تاڑے چوم دی ہوئے گی جنہوں نہیں آنے یاد کر لو اس حدیث کے رابعی حضرت ابان بن عثمان بن افان جنہوں تاڑیس بیان کر رہے نا تے آپ نونہ نفال جو ہے تے شگر تو غور نلوکھن لگ بے بھی استاد جی آپ تاہ نفال جو ہے تو سی کہیں تو بھی اچانک بماری نہیں لگ دی تے فرما دے انہوں لوگوں میں اللہ دی قسمیں ایک دن میں دعا نہیں سی پڑی میں انہوں او دنی فال جو ہے ایک دن میں یہ ذکر نہیں کر سکا تھا مجھے اسی دن فال جو ہوا تھا اللہ اللہ توجہ کرنا خدراتے دی وکار قور کر دے جانا درہ میں جنہ باتان دا ذکر پریا کرنا درہ مخبت نل پیار نل ایک اور ذکر میں تو انہوں دسن لگا یہ بھی یاد کر لو ایک وری پڑھنا ہے صبح صبح ایک دفعہ پالو تے شام تو پہلے پہلے مر گیا تے جنتی شام نو پڑھ لو صبح تو انہوں تو پہلے پہلے مر گیا تے جنتی لیکن تین گلان دیں جوان عقیدہ تو ہی دونا ضروری ہے میرے پیغمبر دی نبوبت و ختم نبوبت ایمان ضروری ہے اور پا نمادی ہونا ضروری ہے اتن گلان تو بعد ہے اگر بمدہ ذکر کرنے دا ہے صبح کرنے دا شام تو پہلے 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 موتا کی جنتی یہ ذکر کرائے یہ ذکر مافی نامہ بڑا مافی نامہ اللہ 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 نبی پاکر السلام نے دسی آئے اینج پڑھیا کرو اللہم آمتہ ربی لا علاقہ اللہ آمتہ خلاقتہ نہیں وَأَنَا عَبْدُكَا وَأَنَا لَا عَدِكَا وَبَعْدِكَا مَسْتَتَاتُوْ وَأَعُوذُ بِكَا مِنْ شَرِّ بَاسَنَاتُوْ اَبْوُ لَكَ بِنِمَتِكَا لِيَا اَبْوُو بِزَمْدِهِ فَغْفِرْ لِهِ فَإِنَّهُ غُولَا یَغْفِرُ الزَّنُوبَ إِلَّا عَنْتَا یاد کرلاؤ ایک اور ذکریں فرمایا جڑا بندہ ہر فرد نماغ تو بعد ایک دفعہ پڑھ دائے ہر فرد نماغ زور تو پڑیئے تے بعد اندر ایک دفعہ اثر پڑی بعد اندر ایک دفعہ مغرب شاہ پڑی بعد اندر ایک دفعہ ایک دفعہ پڑھ لائے اللہ پاک جدو بھی انہوں موت آئے گی جنت اندر جائے گا تے نگلہ ہوئی شرط نے عقیدہ تو انہیں نبی پاک دی رسالت نماغ دے ایک ایڑی گالے میرے پغمدر سلام دی حدیث جامتر مدیر یمدر فرمایا جڑا بندہ ہر فرد نماغ تو بعد ایک دفعہ تلکرسی پڑھ دائے ہر فرد نماغ تو بعد ایک دفعہ تلکرسی پڑھ دائے ایک درمیان تے دی جنت درمیان ایک فردہ رہ جامدہ اے درو موت آئے گی اے درو موت آئے گی اے درو موت آئے گی اے درو جنت دے جانہ کے نہیں جانہ جنت بیچے جانہ ہے اے دھے جانہ کھو جانہ ہے اے دھے بھی اپشن ہے ہے راہ دہ نہیں ہاں اے دھے نہیں جانہ او تھے جانہ ہے او تھے کتھے حضی جنت جانا جد دروازی تھی جانتی آوادانی السلام علیکم اے جنت اللہ اوہ جنتاں دے اجب نظارے ہونگے اتی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اوہ جنتاں دے اللہ اے جنتاں میں نے محطا کر دے تو انہوں میں کر دے اوہ جنتاں دے اجب نظارے ہونگے اتی رحمتاں دے چل دے فوارے ہونگے اوہ کڈھا سونہا کڈھا سونہ کڈھا سونہ کڈھا سونہ کوئی غرب 結果 کھزی کہا گے اینیوری قاعدہ کڈھا سونہ وقت ہے میں سار ٹیمپین گادا ٹیمپین گئدہ اگلا جملائے ڈا وڈائے میں جنیوری کراؤں نیوری تھوڑائے اللہ اللہ اوہ کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا کڈا سونا ویلات دل بخار ہووے گا اوہ جدو جنت ویچ اللہ دادی دار ہووے گا اوہ جدو جنت ویچ اللہ دادی دار ہووے گا جدو جنت بیچہ اللہ دادی دار ہوئے گا وہ تھے اللہ اگے چکڑ والے چیرے سارے ہونگے اور بیچی جنتاں دے یہ جہب نظاریں ہونگے اللہ اللہ میں قربان جامہ توجہ کرنا حضابت دیوکار غور کر دے جاناں درا ایک اور ذکر تے غور کیجئے بڑا آلہ ذکر بڑا پیارا ذکریں یہ یاد کر لو وہ چو کئی بندے سوچ دے پہنے ہو کروڑا آلے وزیفے نہیں سنانڈے وہ یہاں وزیفہ پر ہو تو کروڑ رپیہ لاب جائے گا وہی جنتاں لے بھی لے لو یاد جنتاں لے وزیفے بھی ہوڑے چاہے دے ضرور کروڑا آلے ہی تنو چاہی دے لے اور جنت لاب جائے کروڑا ناڑا جنت کی امتی ہے دنیا وما فیہا تو واد کے جنتے اصل چا سیک وزیفے بھی لوگ کانو دا سنے آجے چاہے کروڑ رپیہ لاب جائے گا آپ پڑھو تو تو اڈے نیڑے جیڑی نیر ہوتے تھلے بھی روزی ہوئی تو نکل کے باہر آ جائے گی اللہ اللہ توجہ کرنا خدر آپ تے جنتے وزیفے بھی یاد کروڑا دے بندو اللہ اللہ توجہ کرنا در آپ ایک اور بیرد ایک اور بیرد انہوں پندے نڑ بند لو انہوں یاد کر لوے بڑا پیارا بیرد ایرا بندہ کرتا رہی اندھا ہے اپنی زندگی جند رنو منو پلائی کرنو ان کر لو ایک پیکج اپنی زندگی جند لگا لو ہر وقت اللہ پاک تا ذکر بھی کرو تنا نل اے بیرد بھی کر دے ریا کرو ایدا فیدہ کیوں گا گناہ ماف ہو جانگے غام دور ہو جانگے ایک اڑا ذکر ہے اے میرے پیغمبر تے درودے نبی پاک رسلات و سلام دی جاتے پاک تے درودے پڑھیا کر رجرال کے گاج گاج کے پڑھیا کر اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کبا صلیتا علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کبا بارکتا علی ابراہیما و علی آل ابراہیما انکا حمید مجید اے ذکر ہے درودے پردے 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 درود خوشبو ہے درود امبر ہے درود کسطوری ہے درود گمشک ہے درود گلاب ہے درود چبیلی ہے اپڑیا کر درود درود پڑھتا بندائیں جی میں شہدہ چھتا پیا کھامدہ ہے درودیں جی میں موتی چھوٹے لڑوں نے درودیں جی میں خان سے دود دیبر بھی ہے درودیں جی میں بندہ گلاب جامن پیا کھامدہ ہے درود انہوں اپنی سویٹ ڈیش بڑھا ہر وقت درود نے انہوں مٹھا رکھیا کر دیکھ حدیث درامدہ ہے نبی پاک فرمائمدہ نے من صلی اللہ علیہ حینہ یوسفی اچھرا وحینہ یوسی اچھرا لڑا بندہ صبح دے وقت میرے تیدا سمرتبہ درود پڑھدہ ہے شام دے وقت میرے تیدا سمرتبہ درود پڑھدہ ہے فرمایا قیامت والے دن اللہ بھی اجازت نڑ مہدی شباعت کرانگا اللہ انہوں جنب دا داخلات آ کر چھڑے گا اللہ اللہ بے لیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر بے لیا حضور دیاں سنتاں اپنایا کر دینے راتی سنتے درود پچھایا کر اکھار ریڑ گیاں ہمیشہ خوشحالیاں رب بے جدا درود پڑھدہ دیاں ڈالیاں پیار سنے آقا دا سینے بے چھووے کھلی کرنے نو مدینے بے چھووے بمدار راج راج کے تکے فیر جالیاں اور رب بے جدا درود پڑھدہ دیاں ڈالیاں اللہ اللہ میں قربان جاماں توجہ کرنا حضور دیوکار غور کر دے جانا ایک اور ذکر سنو مسئلہ احمد ویچر ویبتان دیگے حضرت نو علیہ السلام دی وفاد دا وقت قریب آیا حضرت نو نے اپنے دو پتران کوڑ بلایا فرما دے پتروں میں تو انو اللہ دے دو ذکر دے سنے ایک ذکر ایڈا وڈا ذکر ہے کہ کوئی نیکی ایڈی وزنی نہیں جدا وزنیوں ذکر ہے اب آجی کھڑے فرمایا بیٹا پڑھیا کرو لا الہ پڑھ لو اے بھرے کھلو دا پڑھ لو اللہ اللہ یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے بعدت کا جام پلاتا ہے سب مگتے ہیں وہ داتا پڑی لا الہ اللہ اللہ لا الہ اللہ جس بڑھ اے اتر جا بے گا تیرے مرن بے لے کم آ بے گا اے قبر تیری چمکا بے گا پڑھ لو لا الہ اللہ لا الہ اللہ فرمایا بیٹا لا الہ الا اللہ بڑھا کرو اے ایڈا بڑھا ذکر اے ایڈا قیمتی ذکر ہے جڑا بمدہ ذکر کاردارند ہے قیامت والے دل سب تو زیادہ پاردہ ہوئے گا نیکیاں بیامدار اور دوسرا ذکر فرمایا اے قہور ذکر ہے فرمایا ذکر بھی کریا کرو اے ایڈا بڑھا ذکر ہے اللہ پاک کے سکائنات بیچہ ہر مخلوق روزیے سے ذکر دی برکت راتا کردائے اب آجی اکڑا ذکر ہے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ اے اکھے اکھے نہیں ڈازدہ پہ ابھی تنباوا یاد سوکے 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 سبحان اللہ والحمدللہ اے نوجوانا اکرنا چو ٹوٹیں اللہ اے نسیب و لال دے گانے سنننو بیترے پڑھ دا ریا کر سبحان اللہ والحمدللہ اے نسیب و لال دے گانے سنننو بیترے اے جناب اللہ اللہ دی تا لوڑی آلے دیاں قدنا سنننو بیترے اندا اللہ پاک دا ذکر کردہ پھرے سبحان اللہ والحمدللہ یہ بہت ذکر ہے جس کے ذریعے اللہ پاک پوری دنیاں نوری سے قطا کردہ اے پڑھیا کر تے نوری سے قلب بے گا اے پڑھیا کر اللہ پاک تیریاں روزیاں جو برگت پانگے اے پڑھیا کر اللہ تیریاں لوڑاں تھوڑا آپ پوریاں کردیں گے اے پڑھیا کر اللہ پوری دنیاں دے لوگانے دے نڑبر کب دیندہ سبحان اللہ دے مانگ تیریاں سبحان اللہ کلو منگڑوالیاں اللہ پاک کلو اللہ پاک دے ذکر دے دریعے منگیا کر اللہ اللہ فرمایا یہاں اے ایو خلدینؑ آمان ظکر اللہ ذکران کثیراں وَا سَبْدِعُوہُ بُقْرَةٌ وَأَسِیْلًا میرے موضوع کا دوسرا حصہ بھی کمپلیٹ ہوا اور تیجہ شروع کریں کہ نہ کریں تھک گئے ہو اجھے تو بار بار خطیب پچھنا تھک گئے ہو مطلب ہے آپ ہی تھک گئے ہیں فر کوئی گال نہیں بے فکر ہو جاؤ انشاءاللہ میں دیکھ دیں ٹینڈیا میں کوئی چار پانچ منٹ ٹکا دے جاؤں گا میں بابا در ایک تقریر کرنی سی اصل چاہ میں نے چاہ نہیں پی آئی ہے میں نے چاہ پی آئی ہے چاہ نہیں پی آئی ہے میں نے یہی تھے پی آئی اللہ پاک برکت عطا فرمائے تبا جو کرنا آخری بات تو میں نے آپ سے ذکر کرنی ہے میں اللہ تا ذکر کردہ پی میں نے ایک ہی میں پتہ لگے گا بھی میرا مالک میں ذکر کردہ پی ایک ہی میں پتہ لگے گا چاندہ نشانی ہے دا سنا جنہ دے ذریعے بندہ نو پتہ لگ جاندہ ہے میرا مالک بھی میں نے یاد کر رہے ہیں ایدہ پیدا ہے بندہ نو لذت مل دی بندہ نو سکون مل دے بندہ نو اتمنان مل دے اللہ اللہ میں قربان جاما پوجہ کرنا حضراب تے دی بکار ثابتو پیڑی گال جد تو اللہ دا ذکر کرنا ہے تنکے میں پتہ لگے گا کہ اللہ پاک بھی تنو یاد کردے رہے ہیں اے قرآن دی ہے تغور کر لو حرمایا فذکر radio نية ذکر کم حذکر ن universes خور کر میرے بندے تُم مینو یاد کر میں تنو یاد کروں گا میں تنو پرشتیاں تھی یاد کروں گا میرے بندے تُم مینو فرشتے یاد کر میں تنو پرشتے یاد کروں گا اللہ پاک نے خود فرمایا ہے وعدہ فرمایا ہے تو سی میں نو یاد کرو گے میں تو نو یاد کرانگا جدو اللہ پاک دا ذکر کر دیو اس نظریہ نلکریا کرو اے باپیا بڑیا باپیا جدو دو تاجد بنو آتے گلی وے چپ چکڑتے پانی تے نیرے دے بھی چو لنگ لنگ کے ہڑی ہڑی آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ ٹکا ٹکا کے اللہ پاک دے گھر وے چانے تھنڈی رات تاندے بیچ وضو کرنا ہے وضو کر کے کونج بے اللہ دا ذکر شروع کرنا ہے تھکاوٹا دو لات جانگیاں جدو ترائے دن بن جائے گا میں کونج بے کی اپنے رب نو یاد کرنا میرا رب عرشت بے کہ میں نو یاد پیا کر دائے میرا خالق میں نو عرشت بے کی یاد دیا کر دائے اللہ دامنے قربان جانا حضرت دیوکار حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ ہمیں اپنے امام بیقی رحمت اللہ علیہ شعب الامام دے بے چیوا کیا ذکر کیتا ہے فرما دے رہے حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ علیہ کلو پچھیا گیا دسونا اللہ دے بلی ہو دسونا جدو کو بندہ اللہ نر پیار کردہ ہو دینا نشانیہ کی نے جدو مندہ دنیے کینے فرما دے رہے جدو مندہ اللہ نر پیار کردہ ہو دینا نشانیہ کینی ہو دینا تن نشانیہ نے لیکن Mihan جدو شروع ratio دین نقیدے ضروری نے عقیدہ تو حید ہو وے ختم نبوت حتی hash ence وقت دنمادی ہو آتی اللہ گلہ تو بعد نے ساری گلہ اللہ دینا تن نشانیہ نے جدو آپ اندا اللہ پیار کر دا دےت نشانیاں پہنے نشانے وہ اللہ پاک دا ذکر کر دا رنگ دائے ساакھی تم براکیاں قدی سجدہ جب پیک کر کر دا قدی رکوبت تہک کر دا جب سجدہ جب پاک دا zwyکر کر دیا تھک جاندہ ہے پھر بے کے زبان اللہ پاک دا ذکر کر�گ جاندہ ہے تو پھر اینج بے کے اپنی دل و دماغ اللہ پاک دا ذکر کر لگ جاندہ ہے اپنی سوچ بچہ اپنی مالک انہوں یاد کر دائے اپنے دل بچہ اپنے مالک دفی کر ذکر کر دائے اللہ اللہ اور پوچھ آگیا یہ بھی دو سونا اللہ پاک جس مندنر پیار کر دینے او دیا کی نشانیاں نے کی میں پتہ لگے گا بندیاں بچوں آج جن نے بندیاں پہ بیٹھیاں آپ نے سارے بندیاں دیکھوں متھے تے نہیں لیا کہ فلانے بندن اللہ پاک پیار کر دینے دو سونا ذرا اینہ بندیاں دے بچوں کہ میں پتہ لگ سکتا ہے کہ فلاں بندن اللہ پیار کر دینے حضرت با یدید بستامی رحمت اللہ نے فرمان لگے فرمائے جس بندن اللہ پیار کر دینے اللہ انہوں تین گفت دین دینے اللہ پاک انہوں تین توفی عطا کر دینے اللہ پاک انہوں تین انہوں مطا کر دینے پیدا اینا جیدن اللہ پاک پیار کر دینے اللہ پاک انہوں دریاد دل بنا دین دینے اللہ پاک انہوں دریاد دل ایڈا بڑا کر دین دینے جو میں دریات رو دا دل بڑا ہو جاندہ ہے وہ دل بچ کراہت نہیں رکھ دا دل کٹیا کٹیا نہیں رکھ دا دل بچ گھتن نہیں رکھ دا دل بچ تنگی محسوس نہیں کر دا لڑی نہیں جاندہ چگڑی نہیں جاندہ ہمیں گل گل تیت راد نہیں کیتی جاندہ ہمیں گل گل تیت ماملات نے بنای جاندہ در گزر کر دے در گزر کر دے کوئی گاری کٹے در گزر کر دے کوئی جناب مندہ بولے در گزر کر دے کوئی ہور بادہ کا ٹکرے گھر گدر کر دا ہے اللہ پاک انہوں دریاء دل بنا دے دے نے عوضہ دل کھلا کر دے دے نے اللہ پاک انہوں دے دل وسیع کر دے دے نے پتہ نہیں میں تنہوں سمجھا سکنا کہ نہیں سمجھا تک دا میں آسانی نہیں لفتے دریاء دل بولے آئے تاکہ تنہوں گھر سمجھوے چاہ جائے جمہیں دریاء کھلا سارا ہمدہ ہے امی اللہ دل مابو اپم دے دا دل بھی کھلا سارا ہمدہ ہے وڈہ سارا دل لندہ ہے عوضہ امی اللہ دے ہمیں اطراب نہیں کر دا حضرت دیوکار حضرت بایدیر بستامیر آمد اللہ نے فرما دے نے اللہ پاک جیسے پم دن المعبت کر دے نے اللہ پاک انہوں دوسرا توفہ دے دے نے اللہ پاک انہوں دے فید رو عام کر دے دے نے اللہ پاک انہوں دے فید رو جاری کر دے دے نے وہ ہر وقت لوگان دے فید روچ لگیا ہے ایچھے کس انہوں نماز پڑھا رہے ہیں اوٹھے کس انہوں قرآن پڑھا رہے ہیں اوٹھے تقریر کر رہے ہیں اوٹھے غریب آمدی خدمت کر رہے ہیں اوٹھے ملے دی بیبا اور اتنال نیکی کر رہے ہیں اوٹھے یتیم بچی آمدے سے تدس تشب کر رہے ہیں اوٹھے دو ماہ پرامان دے صلح پیہ کر رہاً دے اللہ پاک خود فید نوام کر دے امدہ ہے لوگ کنہوں دے خود فیدہ لئی جام دے نے اللہ دی مخلوق دا ہر وقت پلا کر دا اللہ پاک دا جڑا محبوب اندائے اللہ پاک خود فیض میں ڈام کر دینے وہ زمین تے قدم رکھن لگیاں میتیاں نہ رکھ دے کہ تے میرے پیر تھلے کو کیڑی نہ آجاوے کسے کیڑی دوں بھی میرے تو دکھ نہ پہنچے اللہ پاک دا محبوب بندہ اللہ پاک جڑا پیار کر دینے اللہ پاک خود خدمت فیض نعم کر دینے نمبر ترہ اللہ پاک جسے بندن المحبت کر دینے اللہ پاک انواجزی زمین والی عطا کر دینے جمیں زمین آج جدے تھدلے پیئی ہوئیے ہسی اٹھے بی جانے ہاں ہسی اٹھے لیٹ جانے ہاں ہسی کنیاں لے دے سینجنو چیر دینے ہاں ہسی کھو کڑ کڑ کے دا دامن پھار دینے ہاں ہسی لکا ارباں کھر باتان پارے دیتے پا لینے ہاں یہ اوف نہیں کر دے یہ سانو دکھ نہیں رینے یہ سانو پریشان نہیں کر دے یہ سانو گالی نہیں کر دے یہ سانو مندہ نہیں بول دے اللہ پاک اپنے پیارے بندے دوں انجاج دی عطا کر دیتا ہے اللہ پاک کو انجاج دی کر دیتا ہے فرمایا یا ایوہ اللہ دینا آمن اذکر اللہ اذکر اللہ ذکران کثیرہ وَسَبْدِعُوْهُمْ قُقْرَةٌ وَعَسِيلًا ذکر کیجئے اللہ پاک دا اللہ پاک ہوں اللہ دے بندیاں اللہ دے بندیاں رابطہ ذکر نہیں کرنا دیکھنے کرنا ہے جب منگتیاں رابنو یاد نہیں کرنا دیکھنے کرنا ہے اللہ تنتظار اندرنے میرے بندے میرا ذکر کرنا اللہ تنتظار اندرنے میرے بندے میرے کھڑو منگڑ میرے منگتے میرے کھڑو منگڑ یہ منگتے جو بھی منگتے نے اللہ ہی آپ دین دینے مگتے جو بھی مگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے تو بھی اس کو لمنگیا کر وہاں پیئے حکر دینے مگتے جو بھی مگ دینے اللہ ہی آپ دین دینے جڑے نمحے اللہ دے ذکر تیس دی یاد وچ گزر دنانوں چین دین دینے تیسی نا تھار دین دینے ممگتے جو بھی ممگتے نے اللہ ہی یاد دینے اللہ اللہ میری اور تسان دے پھر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سیند ناظرن والا قرآن حرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایوہا الذین آمنوا ذکروا اللہ آمنوا ذکروا اللہ ذکران کثیرا وسبحوه بکرتا واسیلا و آخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين موسیقی موسیقی